بوپال کے ابراہیم گن جلاکے کا نصرہ ریو بار کو پہت حلق نصر آیا صبح صبح لوگ جب کبار دے دے کی آواز سن کر باہر نکلے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کبار خریب میں نکلے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ نگر نگم کمیشنر پرینک اداس مہاپور آلوک شربہ اور نگم ادیقش سرجید سنگ چوہان تھے ٹھیلہ ہاتھ میں سامن ہوئے یہ دینوں لوگ کو کبار بیچنے کے ساتھ ہی گھر اور باہر صفائی بنائے رکھنے کا سندیش دے رہے تھے اس تک ریڈیو بنا جائے گا اور اس ریڈیو کو شہر کے چورائے پر لگا جائے گا اس ابتہ موجود ہے بھوپال کے ابراہیم گنج علاقے میں آج یہاں پر ایک انوخہ کارکرم آج جی طورہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگہ نگم ادیقش مہاپور اور کمیشنر خود میدان میں اترے ہیں لوگوں سے بھوپال کو نمبر ون پوجیشن پر سوچھتا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس اپیل کے ساتھ یہ جو کام خود کر رہے ہیں لوگوں سے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کبار جو ہے وہ اپنے گھر کا نکالیں یہاں پر وہ ٹھیلہ لے کر نکلیں ہیں اس وقت ہم کمیشنر سے بات کریں گے یہ ایک کارکرم اپنے آپ میں انوخہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک اپیل بھی ہے سندیش ہے لوگوں کے لیے ہاں بالکل یہ اپنے آپ کا یہ سب سے انوخہ کارکرم ہے جو بھوپال نگر نگم چلا رہا ہے کبار سے جگار اس کے دو کانسپٹ ہیں ہم کبار تب تک اپنے گھر سے نہیں نکالتے جب تک وہ کبار ہمیں دکت نہیں رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سوچھتا میں کمیل آتی ہے اسی لیے مہاپور جی ادھیکش جی اور ہم لوگ سب ملکہ ہی اپیل کر رہے ہیں جنتا سے کہ آپ اپنا کبار جو ہے ہمیں دیجئے اور اس کا ہم آپ کو واجب دام دیں گے اور کیونکہ بھوپال شہر میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جگار ماسٹرز ہیں تو یہ کبار ہم سے کبار کی طرح یوز نہیں کریں گے اس سے ہم کریٹیو چیزیں بنائیں گے اور سب سے پہلے ہم ایک ریڈیو بنائیں گے جو ساتھ نمبر چوڑا ہے پر لگائیں گے اور اسے سوچتہ کا میسیج بھی دیں گے جس کو ہم سوچ چورہہ بولیں گے خاص بات یہ ہے کہ آپ خود میدان میں اترے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ دیکھیں ہم بھوپال کی جنتا کے پرتی جمعے دار ہیں بھوپال کی جنتا کے پرتی جواب دائی ہماری بنتی ہیں جب چناؤں ہوا تھا ہم جب چناؤں میں کھڑے ہوئے تھے تو جنتا سے یہی کہا تھا آپ کی سڑک کی بجلی کی پانی کی ساف سفائی کی بیوستہ ہم سویم کریں گے ہم نے سیوہ کرنے کا برت لیا ہے بھارت سرکار کا سوکستہ سربیکشن 2018 کا آبیہان پر آرم ہوا ہے اس میں دیش بھر کے چار ہزار چی ادھک شہر بھاگ لے رہے ہیں بھارت سرکار کے سوکستہ کے جو پیرہ میٹہ نے اس پر ہم کام کر رہے ہیں ہم ہمارے بھوپال کو ساپ سترہ بنانا چاہتے ہیں سوکستہ بھوپال بنانا چاہتے ہیں سندر بھوپال بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے آج ہم نے پرانے بھوپال کا جو بھوپال کی جنتہ سے ہم نویدن کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں گجارش کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جو کواڑا ہے وہ کواڑا گھر میں نہیں رکھیں یہ باوہ آدم کے جمانے کا کواڑا آپ نے رکھا ہوا ہے اس سے کئی نہ کئی گنگی پھیلتی ہے کولر رکھے ہوئے ہیں پنکے رکھے ہوئے ہیں اس میں برسات کا پانی جمع ہو جاتا ہے اس سے ڈینگو پنپتے ہیں ہم کو لے کے اسپطال جانا پڑتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم کو سوچتہ کی شروعات کرنا ہے تو ہم کو اپنے گھر سے کرنا پڑے گی آج کبال سے جوگار کاری کرم کے مہادم سے ہم گھروں میں جا رہا ہیں اپیل لگا رہا ہیں آج کبالی والے بن گا ہیں نگر نگم کے کمیشنر بھی اور ہمارے نگر نگم کے عدیق بھی اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کبال لے کے آئے ہیں ہم اس کا نردارت بکتان بھی کر رہا ہیں ہم ہاں ساتھ بینڈر بھی ہے اس کی ہم رسید بھی دے رہا ہیں اور اس کبالے سے بہت ہی جلی ہم ایک ریڈیو کا نرمان کریں گے اور یہ ریڈیو سات نمبر چورائے پہ استعبت کریں گے وہ چورائے ریڈیو والا چورائے کے لائے جائے گا اس کو ہم نگر نگم بھوپال اور 93.5 ریڈ ایف ایم کے مادیم سے مہاں پہ سوکشتہ کا سمدھے بھوپال کو دیں گے کہ ہمارا بھوپال ساپ سترا بھوپال ہو لوگ بہت اتسائید نظر آ رہے ہیں دیکھیں نگر سرکار کے ہمارے مخیہ مانے آلوک شرما باسطہ میں جنتہ کے سیوک کے روپ میں کام کر رہا ہے سوچتہ میں نمبر ایک آنے میں جو کمیاں رہ گئی تھی ان کمیوں کو جمین سے جڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اس کے لئے خود سڑکوں پہ اتر گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں سوچتہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام طرح کے پریاز جو ہے وہ کھیے جا رہے ہیں میدان میں اتر کر یہ پریاز جا رہی ہے تو مانا جا سکتا ہے کہ اس بار بھوپال کو سوچتہ میں پہلے نمبر پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس سمجھے کیمرمنٹ سنجی سوندیا کے ساتھ ہرپریت دریل